اس کے بعد سورة الحمزہ ہے اس میں یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں نو آیات ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالُلُّ لِكُلِّ حُمَزَةِ الْلُمَزَةِ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے موں پر عیب کرے پیٹ پیچھے بدی کرے یعنی لوگوں پر بہتان تراشی کرے اور جب پیٹ پیچھے جاتا ہے تو ان کی غیبتیں اور چغلیوں میں مشغول ہو جاتا ہے یہ کفار کی صفات بیان ہوئیں لیکن اگر تھوڑا سا بھور تفکر کرتے جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ گندی صفات اب مسلمانوں میں اور خصوصا خواتین میں بہت زیادہ عام ہیں وَالُلُّ لِكُلِّ حُمَزَةِ الْلُمَزَةِ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے سامنے موں پر ان کے عیب بیان کرے پیٹ پیچھے بدی کرے جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا یعنی اسے شمار کرتا رہا لیکن اس سے مراد مال جمع کرنا کوئی مطلقاً برا نہیں ہوتا یعنی اس انداز سے مال جمع کیا کہ حرام حلال کی تمیز چھوڑ دی اور اس مال کو اپنے پاس رکھ کر اس کے حقوق عدا نہیں کیے اور اس مال کی محبت میں بس اس کو گن گن کے رکھتا ہے اس کی مذہبت بیان فرمائی جا رہی ہے یحسب ان مالہو اخلدہ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا کل لا ہرگز نہیں لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وہ ضرور وہ رون دینے والی میں پھینکا جائے گا یعنی جہنم میں پھینکا جائے گا جہاں پر اس کو عذاب کے ذریعے رون دیا جائے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَةِ اور تو نے کیا جانا کہ وہ رون دینے والی کچل دینے والی کیا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةُ الَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ یہ اللہ کی آگ کہ وہ بھڑک رہی ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک آگ ہے جو بھڑک رہی ہے وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی یعنی وہ اتنی خطرناک آگ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اگر پیروں میں جنادی جائے تو دل اس کی تپش اور حرارت کو محسوس کرے گا اتنی خطرناک آگ ہوگی اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُقْصَدَةُ بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی یعنی آگ کے صندوقوں میں بند کر کے اوپر سے صندوق بند کر دی جائیں گے یعنی آگ کے اندر ڈال کر اوپر سے ان کو بلکل کسی بھی ذریعے سے پیک کر دی جائے گا فِي عَمَدِم مُمَدَّدَةُ لمبے لمبے ستونوں میں تو گویا کہ یہ بھی ایک عذاب کا اللہ کی طرف سے طریقہ ہوگا کہ لمبے ستون میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی جائے گا اور اندر آگ بھڑکا دی جائے گی تو یقینی سی بات ہے کہ وہ جلے گا سڑے گا اور پھر فورا ایک دن اس کی کھال آ جائے گی پھر جسم بن جائے گا پھر اسی طرح یہ معاملہ ہوتا رہے گا اور یہ عذاب کوئی ایک دو دن کا نہیں ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے بارہ آیات میں آیا کہ خالدین افیہا یہ کفار اس عذاب میں اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں تو سب کو چاہیے کہ غور و تفکر کریں آن اسلام کا قبول کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اسلام پر استقامت کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن آخرت کا عذاب بہت زیادہ مشکل ہے اور اسی طریقے سے جو دولت اسلام سے دولت ایمان سے منور اور مشرف ہو چکے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے وقت کو زائع نہ کریں اور وہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اسے اللہ تعالی کی بارگاہ سے مزید نعمتوں کے حصول کا ذریعہ اور سبب بنائیں ہمارے لئے تو سعادت کی بات ہے کہ ہم جو عمل کریں گے وہ مقبول جو عمل کریں گے یعنی کہ اخلاص سے ہوا اور شرائط کے ساتھ ہوا جیسے شریعت کی شرائط ہیں یعنی زائع نہیں ہوگا اس کا آخرت میں ہمیں ضرور بدلہ دیا جائے گا جبکہ کافر کا نیک عمل اگر اللہ تعالی چاہے گا تو اسے دنیا میں اس کا بدلہ دے دے گا لیکن اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ آخرت میں کافر کو کوئی اس کا نیک عمل نفع نہیں دے سکتا ہے یہ ہمارے لئے انعام ہے تو ہم اس انعام سے فائدہ اٹھانا چاہئے اور زندگی کی اس مختصر سی سعاتوں میں جتنا اپنے آخرت کے لئے اور درجات کی بلندی کے لئے سامان جمع کر سکتے ہیں زادے رہ جمع کر سکتے ہیں اس کے لئے کوشش کرتے رہنا چاہئے صدق اللہ العظیم